بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم تینتھ کلاس کمیسٹری کا ایک ٹیسٹ دیکھیں گے یہ جو ٹیسٹ ہے اس ٹوڈنٹ کے نائنٹھ کلاس میں فور نائنٹی سیون مارکس ہیں تو پیپر اٹیمٹیشن دیکھیں کوئیسٹن نمبر ون آپ کے امسی کس ہوتے ہیں یہاں پہ منشن کی ہے کوئیسٹن نمبر ٹو اور اس کا جو پارڈ کی ہے اسے یہاں پہ منشن کر دی ہے اس کا ساتھ ٹائٹل لے دی ہے کہ اسے ہم ایکسپرین کریں گے تو آپ دیفرنٹ یہ دیکھیں ہیں کلر یوز کی اگر اچھا پیپر لگتا ہے بلو یوز کی یا مارکل اور بلیک یہ ویسے بھی الو ہے بورڈ کی پیپر میں آپ یہ دو کلر یوز کر سکتے ہیں کمیسٹری میں جہاں پہ کوئی فارمولہ آئے اس کا فارمولہ بھی منشن کریں اور اس کے بعد ایک اور چیز نوڈ کریں رائٹنگ اچھی ہونے کے باوجود آپ اس کا یہ ہر ورڈ کا سائز دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ آپ کی مارجن لائن ہے ٹھیک ہے تو یہ ورڈ دیکھیں تین ہی یہ ورڈ لکھے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لائن کمپلیٹ ہوئی ہے سائز کچھ سٹورنٹ رائٹنگ ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن ان کا سائز چھوٹا ہوتا ہے سائز بھی ذرا اس طرح کا ہو یہ دیکھیں نا گور کریں تو یہ ایک لائن پہ تین یا چار لفظ آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ تین آئے ہیں یہ سٹائل دیکھیں یہ بھی نہیں لگتا کہ کم لکھ ہے یہ بھی نہیں لگتا کہ زیادہ لکھ ہے لیکن ترتیب دیکھیں بہت اچھی ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ ورڈ کم ہے جب ترتیب ایک جیسی ہو لکھنے کی تو پھر یہ ہی لگتا ہے یہ پیپر بلکو ٹھیک ہے آپ جس پیپر دیکھتے ہیں اس کے چیزیں نوٹ نہیں کرتے میں ایک پیپر نہیں چیک کرواتا میں جو سٹوڈینٹ ہیں اچھے ان کے پیپر چیک کرواتا ہوں ان کے جو پوائنٹس ہیں انہیں نوٹ کریں جو ان کے ویک پوائنٹس ہیں انہیں ذہن سے نکال دیں یہ نہیں کہتا کہ یہ اچھے سٹوڈینٹ کا یہ ٹیسٹ ہے تو اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی ویک پوائنٹ ہوتے ہیں لیکن آپ اسے نوٹ نہ کریں جو ان کے اچھے پوائنٹ آپ کو لگتے ہیں اسے آپ نوٹ کریں یہ چیز ہم میں مجود نہیں اس سٹوڈینٹ کے اندر یہ ایک کوالٹی مجود ہے اسے آپ نوٹ کر لیے کریں کیونکہ جب آپ نے کسی سٹوڈینٹ سے آگے نکلنا ہے تو پھر اس کی جو ایسی ایبیلٹی یا ایسی خوبی آپ دیکھتے ہیں جو آپ کے اندر مجود نہیں اس کو آپ اپنا لیا کریں آپ جس میں نے چاہے کیا آپ صرف پیپر دیکھتے ہیں اور رائٹنگ چیک کرتے ہیں تو آپ کا یہی صرف کنسیکٹ چل رہا ہے کہ رائٹنگ اچھی ہو تو اس کی بنا پر نمبر ملتے ہیں میں نے یہ بھی آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ رائٹنگ کی بنا پر نمبر نہیں ملتے رائٹنگ کا یہ رول ہے کہ ذرا ریڈنگ کرنا ٹیچر کے لیے آسان ہوتا ہے ٹیچر نے نمبر تو مٹیریل کے دینے ہیں اگر یہ سٹوڈنگ ہے اس نے یہ فارمولا لکھے اس کا فارمولا گلت ہے یا اس نے جو دیفینیشن یہ جیسے یہ ڈیفائن کی ہے تو ڈیفرینشیٹ کی ہے اگر اس کا گلت ہے رائٹنگ جتنی بھی اچھی ہو اسے کرس کیا جائے گا مین جو رول ہے وہ آپ کے مٹیریل کا ہوتا ہے آپ کا جو مواد ہے اس کا کردار ہے رائٹنگ اتنی ہونی چاہیے مینیمم آپ کی کہ ٹیچر پیپر کو پتا چل سکے کیا لکھا ہے تو جب ٹیچر ریڈ کر لیتا ہے تو آپ کا مٹیریل بلکل ٹھیک ہو مواد آپ کا بلکل ٹھیک ہو تو آپ کو نمبر ملتی ہیں میں نے یہ دیکھیں یہ فور نائنٹی سیون والے سٹوڈنٹ کا یہ ٹیسٹ ہے ایک اور بھی میں نے آپ کو چیک کروایا تھا فور نائنٹی سیون والے سٹوڈنٹ کا اس کی رائٹنگ بلکل ایک نارمل رائٹنگ تھی لیکن اس کا اس کا جو پیپر ہے یہاں تک جتنے پار دیئے ہوتے ہیں وہ سارا کا سارا پیپر کر دیتا ہے اب ٹیچر کی پھر مجبوری بن جاتی ہے کہ اسے پورے نمبر دینا کہ کہیں سے کام بھی ہو تو کسی قویشن میں زیادہ ہوں تو پھر زیادہ کے ایک آنٹ ہوتی ہیں ایکسٹرا کی نمبر ہوتی ہیں بہت دفعہ بتائے آپ کو لیکن یہ میں دوبارہ بار بار کہتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ نہیں ذہن میں رکھنا کہ ایکسٹرا کے نمبر ہوتی ہیں آپ سٹارڈ میں ایکسٹرا کریں تو پھر آپ کمپلیٹ پیپر نہیں کر سکتے کسٹوڈنٹ ہوتے ان کی رائٹنگ جو ہوتی ہے اس کی سپیر سلو ہوتی ہے تو یہ میں ایکسٹرا کے لیے ان سٹوڈنٹ کو کہتا ہوں جنہیں کی رائٹنگ کی سپیر تیز ہو یعنی رائٹنگ کی سپیر زیادہ ہو تو وہ لکھیں یا پھر اگر جو ایوریج والے ہیں وہ پہلے اپنا کمپلیٹ پیپر کریں جو ایکسٹرا ہے اسے لاسٹ پر بھی کر سکتے ہیں کہیں بھی آپ مینشن کر دیں یہ نہیں کہ آپ نے کمپلیٹ پیپر کر لیا ہے یعنی شاید سوالات لوں کی ہیں اس کے بعد آپ شوٹ نے لکھ سکتے لکھ سکتے ہیں بس ساتھ یہ مینشن کرنا ہے کہ کونسا جو کوئیسٹن ہے اس کا کونسا پار کی ہے لاسٹ پر کار دیں کوئی مسئلہ نہیں یہ کونسا جو کیوں کہ اس کا کونسا لیکن اس�ר پیپر کونسا کیون کوئیسٹن ہے جب آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے کیونکہ تیچر نے کوئی ایک ایک ورڈ تھوڑی ریڈ کرنا ہوتا ہے اگر کہیں پہ جو آگے کسی لائن میں مسٹیک بھی ہو ٹیچر نے ایک سرسری نظر لگانی ہوتی ہے تو جب رائٹنگ اچھی ہونا پھر جو سٹوڈنٹ کے ویک پوائنٹ ہوتی ہیں وہ ہائیڈ ہو جاتے ہیں یعنی چھپ جاتی ہیں یعنی نہیں پتا چلتا تو فگر وغیرہ بنایا کریں جس میں فگر آئیں فگر سے یہ ہے کہ آپ کے نمبر جو ہوتے ہیں وہ انگریز ہوتی ہیں موسیقی 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 یہاں پہ یہ پیپر کمپلیٹ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ہر آنے والی ویڈیو کو حاصل کرنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر جو نئے ویڈیو ہے وہ آپ تک پہن سکے شکریہ شکریہ